السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہاں جی بنا ہوا ہے ناشتہ اور نوشتے میں جی ہے براؤن بریڈ اور ساتھ چیز آمیلیٹ اور ساتھ چائے تو آج ذرا میں نے آمیلیٹ کا کلر جی براؤن بریڈ والا کیا اور یہ دیکھیں جی اندر چیز بھی ہے جو ایک سلائز ہے وہ انف ہوتا ہے مطلب اگر آپ اتنے انڈے میں ایڈ اس کو کریں تو اس کے بعد جی میں آگئی بزار کیونکہ بزار مجھے کچھ کام تھا کام کیا تھا جی یہ لیسوں کا کام تھا لیسیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور یہ والی جو ہے مہندی کلر گرین کلر میرون یہ ایک سوٹ کی لیس ہے اور بڑی خوبصورت ہے سوٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور سوٹ ہے جی ماریا بی کا اور جس کے اوپر جی یہ میں نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے اور یہ وہ سوٹ ہے آپ اس سوٹ کو دیکھیں اس کی شال پہ سیم یہی لیس لگی ہوئی ہے اور جو انہوں نے بارڈر پہ اور بازو کے فرنٹ پہ جو دی ہے وہ انہوں نے لیس کے ساتھ کچھ اور ایڈ کی ہے پر میں اپنی ڈیزائننگ اس پہ کروں گی اور یہ سوٹ جی ٹیلر سے ہی چلے جانے ہے کسٹمر کے پاس یہ دیکھیں یہ لیس میں بڑی اچھے ایک ورائیٹی آئی ہے پر یہ ویری ویری مہنگی لیس ہے پر بہت خوبصورت ہے اور یہ لیس دیکھیں اس کا ڈیزائن کتنا خوبصورت ہے پھر یہ والی دیکھیں اور ہمیشہ جب بھی آپ لیس لیں لیس کے ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن کو میچ کریں کلر کمبینیشن کو میچ کریں اگر آپ نے ڈبل لیس لگوانی ہے تو وہ بھی دیکھیں وہ کیسی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی لیس کی ورائیٹی ہے اچھی خاصی سرکھپائی ہو جاتی ہے اور سوٹوں کی ایک ایک جو چیز لینی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاس فیڈیو میں ہی بتایا تھا کہ میں ڈائی والی سے ذرا تھوڑی جان اپنی چھڑاتی ہوں بہت ہی کوئی مشکل ہو تو میں کراتی ہوں ادر وائز جی میں ایسے ہی بنی بنائی جو لیس ہے وہ لیتی اس کے بعد جی میں آگے گھر اور گھر آ کے جی میں نے بنایا پٹیالا چکن پٹیالا چکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی میں ضرور شیئر کروں گی یقیناً آپ انگلیاں چاٹتے کہ آپ انگلیاں کھائی جائیں گی یہ اتنا مزیدار ہے یہ میں نے ایکچلی بارہ ریسٹورنٹ جو ہوتیل ہے اس کا میں نے ٹرائی کیا تھا وہ نیچے گر گیا خیر کوئی بات نہیں اس کا میں نے ٹرائی کیا تھا یقین کریں میرے بچوں نے بھی وہ کھایا تھا بر جب میرے بچوں نے یہ کھایا تو انہوں نے کہا ماما یہ اس سے کئی گناہ بہتر اور لذیذ بنائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جی پٹیالا چکن کی ریسیپی بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس جب میں نے کھایا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک موہ میں آپ ایک چیز کا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے بنانی ہے تو جی میں اس میں کامیاب ہوئی اور انشاءاللہ جی آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر ہوگی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و آفی ایسے ہوں گے تو یہ ابھی جی مجھے ایک پارسل مصول ہوا ہے پلکشا کے کپڑے سٹچ ہو کے آئے ہیں باقی ان کو ارجنٹ چاہیے تھے وہ میں نے تیلر سے ان کو ڈیلیور کروا دیئے تو یہ کچھ میرے پاس آئے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کیونکہ جب یہ ماریا بی جی کی طرف سے آئے تھے تو میں نے آپ کو یہ انسٹچ دکھائے تھے تو اب یہ جی آئے ہیں سٹچ ہو کے تو ان کی تیوے شہ میں ساری کھل جانی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہے جی کدھر ہے اس کا پانچا یہ یہ جس کا ٹراؤزر ہے دیکھیں یہ جو شیفون کلیکشن آئی تھی نا یہ اس میں سے جی سوٹ ہے ٹھیک ہے ان کی تہیں اب خراب ایسے ہو جانی ہے ٹیلر نے تو کیا ہی پیار سے اور آرام سے جی اس نے یہ والا سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ والا سوٹ ہے ٹھیک ہے خیالی مجھے دوبارہ تیعہ لگانی پڑے گی تو یہ پلوشا کے اور کپڑے وہ جو ٹیلر کے پاس ہیں ایم پرنٹس تو یہ ان کے ساتھ یہ جی جانے ہے اس کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ گلہ چیک کریں اس کی نیک چیک کریں یہ دیکھیں بین والا گلہ اور یہ اس کے گلے کا سارا کام یہ پورا ٹھیک ہے اور یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز اس کی شفون کی ہوتی ہیں پر میں ہمیشہ نیچے یہاں تو کپڑا لگواتی ہوتی ہوتی ہوں یہاں ڈبل شفون کر کے تو اس کے بری کپڑا لگا کے دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جوڑا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ نیچے سے کپڑا جیسے الگ ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہے اس سٹیلر کی سلائی بھلے زیادہ ہے پر اس کی جو صفائی ہے بازو اور اس سوٹ کو آپ کو بٹھا کے ذکھا یہ دیکھیں یہ سوٹ اس طرح آنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کروایا تھا اس کے ساتھ چاکس پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کروایا کیونکہ یہ موتی بھرک تھا تو یہ پھر بہت زیادہ ہو جانا تھا یہاں بریق لیس ہم نے دی ہے صرف گہرے پہ بریک سی لیس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے مہندی کلر میں یہ سوٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈبٹا ہے پیور کا اور گینزا کٹور کے پیچ ہے اس کا فور سائیڈ پہ تو بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ لیس ہم نے یہاں بھی چاروں طرف پورا لیس کا ڈببہ ہم نے ساتھ اس کے دی ہے جو یہ جوائنٹ جڑا ہے اس میں چاہیں تو آپ سیڑھی لیس ہم نے اس لیے ایڈ نہیں کی کہ یہ ایک سیڑھی لیس کا ڈیزائن تھا تو اس کے ساتھ یہ ہی کیا کہ جو سوٹ میں کلر ہے جو سوٹ کی لیس ہے وہ ہی ہم نے پوری یہ فور سائیڈ اس کی چلائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت پیارا سوٹ یہ جب پلوشہ بیر کریں گی تو آپ دیکھے گا یہ دیکھیں آئے آئے مہرانی مہرانی آپ کے سامنے ہے مہرانی ایک ہوتی ہے چودرانی ایک ہوتی ہے مہرانی تو یہ ہے جی مہرانی کا سوٹ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی کہنا ہے سنا جیوینا ہاتھ دے کار دینے سوٹ وہ خان لگیا پرموشن پر پرموشن کر دیتی ہے تو یہ تین سوٹ آئے ہیں جی پلوشہ کے مجھے سٹچ ہو کے جو کہ میں نے سٹچ کروائے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیلر کو آپ کیسے سمجھاتی ہیں تو ٹیلر جی سامنے سوٹ رکھتا ہے اس کے پورے پیچ گنتا ہے اور ہر کارڈ کے پیچھے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر کے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں باقی میں لکھ دیتی ہوں جو اوپر ہے ویسے کرنے اور بقاعدہ جب وہ سوٹ کو کاٹتا ہے اس کی لیندھ اس کی چڑھائی اس کا پیچ اگر پیچ کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے تو باجی پیچ بیک پہ لگا دیں ٹراؤزر پہ لگا دیں اگر بیک ساتھ ہے تو بازو والٹ جو پیچ ہے باجی وہ پیچھے لگا دیں جوائنٹ دیں لیس آگے دیں بازو کام کور مطلب اس طرح کی اس کے اور میری میٹنگ چلتی ہے وہ میرے سے بات کیے بغیر سوٹ بلکل بھی نہیں کاٹتا وہ پورے ٹوٹل میری مشورے میری باز سے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے باجی نے بڑی بریق بینی سے کام کروانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا پیچ پر خوبصورت سا اور یہ پیور کا ڈبٹا ہے فل کام والا ڈبٹا یہ دیکھیں اس کو میسے ہی رکھیں بہت پیارا کلر بہت پیارا سوٹ ہے یہ بھی اور اس کا ٹراؤزر ٹراؤزرز پہ میں نے کچھ بھی نہیں کروایا کیونکہ شرٹس اتنی بھری ہوئی تھی کام کی یہ دیکھیں شرٹس کام کی اتنی بھری ہوئی تھی اس میں ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کو ہم نے وائٹ لیس کے ساتھ ٹچ دیا ہے کیونکہ پنکش تو بہت زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بازو اس کے بازو کے نیچے بھی کپڑا ویسے ہی ہے جیسے تھا اور یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ بازو اس کے اور میرا سکراف بھی اسی کلرہ رکھا اور اس کا اس کا گلہ آپ چیک کر اس کے نیک لائن کتنی بیوٹی فول کتنی خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ سوٹ ٹھیک ہے میں پہن کے بیٹھ گئی اور اس کو جی ہم نے وائٹ لائس وائٹ جو بریق لائس ہے اس کا ہم نے ٹچ دی ہے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی بس آپ باہر نکالیں انٹ پہ زیادہ باہر اگر لائس دیں گے تو لیندھ لمبی ہو جائے گی اور سوٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ ضائع ہو جائے گی یہ اس کا گھیرا یہ اتنا پیارا سوٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنی اس کی تریف کروں اتنا ہی کم یہ میں کہتے ہوں کہ یہ زیادتی ہے سوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جی آگیا میرا فیورٹ سوٹ می 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 فیورٹ سوٹ آگیا یہ مجھے اتنا اچھا یہ بیٹ سے کلر کا سوٹ ہے یہ اس کے پہلے آپ بازو چیک کر لیں یہ دیکھیں بازو کا ورک آپ چیک کریں بیوٹی فل زبردست ماری بھی یہ جو شیفون کلیکشن آئی تھی آؤٹ کلاس مجھے بہت پسند آئی ساری سوٹ بہت زبردست تھے اور یہ اتنی جلدی سولڈ آؤٹ ہو گئیں کہ یہ ملے ہی نہیں اس کا گلہ دیکھیں یہ ذرا چھوٹا تھا تو پیچھے ہم نے یہ بٹن رکھوا دیا اگر اس کو ذرا تھوڑا سا ہم بڑھا کرتے تو یہ انہوں نے کافی سے چھوٹا گلہ دیا ہویا ہے تو یہ سارا خراب ہو جاتا یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی کترہ نیچے میں نے کروایا ہے تاکہ ذرا تھوڑا گلہ تھوڑا سا تو کھلا لگے ٹھیک ہے یہ خرپین کی طرح پتہ نہیں چلنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایکچلی اس کا ڈبل تھا یہ تھا پھر یہ تھا پھر نیچے یہ ورک ہے اس وجہ سے وہ گلہ ان کو چھوٹا بنانا پڑا باقی جو سوٹ کی ڈیزائنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کو کسی بھی لیس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کروایا کیونکہ اس کی یہ بارڈر پٹی تھی اس کے ساتھ میں کچھ بھی لگاتی تو اس سوٹ کی جو خوبصورتی تھی وہ خراب ہونی تھی میں نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا لوگ نے لٹکن پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ملک جو ایک ڈیسنٹ لک ہے جو ایک سوبر لک ہے وہ سوٹ کی ختم ہو گئی ملک وہ لوکل سا لگ رہا تھا مجھے اس طرح ہی اچھا لگا کہ اس کو میں اسی طرح برماؤں اس کی خوبصورتی دیکھیں اسی طرح ہی ہے جو چیزیں ساتھ تھی اسی کو ہم نے یوز کی ہم نے ایکسٹرائز کے اندر کوئی چیز یوز نہیں کی ماری ہے بیجنس کے اندر ہر چیز اندر سوٹ کے ساتھ دی ہے اور ہم نے وہی یوز کر کے تو اس کی ہم نے یہ ڈیزائن نہیں کی یہ تو ہوگی یہ تو ہوگی یہ شرٹ اور اس کا جو ٹراؤزر ہے ایسٹ اس جی وہ بھی اس کا یہ دیکھیں کھلے پانچے مالے سیمپل ہی ہے میری پین دے سوٹ جڈی سونی میری پین اور دے سونی سوٹ نے بلکہ سوٹ ہور سونے اور جنگ میری پین پانے تو یہ دیکھیں جی تو یہ سوٹ اور خوبصورت ہو جائیں گی جب جی پلوشا جس کو ویر کریں گی پیور شفون کا ڈبٹا خوبصورت اس کا یہ پیچ ور کے زبردست آؤٹ کلاس یہ سوٹ ہے جی یہ جتنی بھی اس کی کلیکشن آئیے مجھے سب سے زیادہ اس شفون کلیکشن میں جس سوٹ نے امپریس کیا یا جس جو مجھے اٹریکٹیو لگا وہ یہ تھا بہت دیسنٹ کلر بہت دیسنٹ لوگ اس کے ساتھ آپ آف وائٹ سا وائٹ سا ڈیڑ سا مطلب ہینڈ بیگ اپنا کیری کریں نائس ہیل والی اس کے ساتھ شوز کریں اور پرل اس کے ساتھ جلری آپ بیئر کریں تو بہت حسین بہت خوبصورت لگے گے تو یہ تھے جی سوٹ تین باقی جو دو سوٹ تھے پلپشا کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ آپ کو اپنے ویلاغ میں دکھائیں گے انشاءاللہ یہ بھی ان کو جلد پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ دو ان کو جلدی چاہیئے تھے یہ بعد میں سٹیچ ہوں ہیں اب ان کے امپرنٹس بھی بن رہے تو ان کے ساتھ ہی میں اس کو بیج دوں جلد ہی ان کے ویلاغ میں آپ سٹیچ کئے کپڑے بھی دیکھیں گے جو کہ میں نے آپ کو ان سٹیچ دکھائے تھے ان کے ساتھ بھی تقریبا میٹنگ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں بیزی ہوں کام کرنے والا ہر بندہ بیزی ہے بہت بیزی اور بہت بیزی میری کال اٹھا لیا کریں اور اس کے ماشاءاللہ سارے ایسے ہی ہیں بڑے صحیح اچھے کپڑے بنوانے والے اور یہاں پہ آپ سٹیچ کمپرومائز نہیں کہہ سکتے کہ سٹیچ اتنی زیادہ ہے ان کی جو سٹیچ سٹیچ پلس مطلب ٹوائل تاؤزن سے بھی اوپر ان کی پرائز آپ گئی ہے کیونکہ اس کی سٹیچ ایسی ہے کہ خوبصورتی میں کہتی ہوں ایسی وہ نکالتا ہے کہ آپ جترے مرضی پتلے ہو تو آپ پتلے بہت نہیں لگیں گے آپ بہت موٹے ہیں تو بہت موٹے آپ نہیں لگیں گے اس کی سٹیچ ایسی ہے اور اگر پلوشا کا سوٹ میں پہن لیا تو لگے گا میرے ہینا نے پہن لیا تو لگے گا یہ ہینا کے مطلب اس کی کٹ اس کی جو ہے سٹیچ اس طرح کی ہے کہ جو بندہ یہ سوٹ پہنے گا اس پہ لگے گا اس ہی ہے اور اس کو خوبصورت بھی لگے گا پر جترہ پلوشا کو خوبصورت لگتا اتنا شاید ہی ہمیں بھی لگے کیونکہ پلوشا کی شکل بڑی مسئوم سی ہے ہم تھوڑے سے تیز ہیں وہ بہت مسئوم ہے جی تو مسئوم ہے تو اس کے چہرے پہ بھی جھلگتی ہے تو مسئوم لوگوں کے ایسے سوٹ بڑے اچھے لگتے خاص کر ماری بھی کلیکشن مسئوم لوگوں کے لئے مزاق کر رہی ہمیں بس میں بہت سیریس مال ہو گیا تھوڑا سمزاک میں کر لے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ جی آپ کو یہ کلیکشن شکون کی بڑی اچھی لگی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو دکھائی تو مجھے اس کا ضرور بتائی گا کہ میں نے کیسے کپڑے سٹیچ کر آئے جب یہ پلوشا پہنے گی تو آپ کے یقین مو سے یہ ضرور نکل ہے جو سنہ نے دکھائے تھے اس سے کہیں زیادہ حسین لگے جب پلوشا نے پہنے دعا میں یاد رکھیں اللہ بری نظر سے بچائے اللہ جی پہن ہنڈالہ نصیب کرے اور ایسے میں کہتی جی نیت سے نئے سوٹ میری بہنے پہنتی رہے اور میں ان کے کپڑے ڈیزائن کرتی رہوں پاکستان میں ہوتی ہوں جتنا بھی کپڑوں کا کام ہوتا میرے انڈر ہوتا ہے میرے پاس آتے یا اس کے لیے کون سی پسند کرنی ہوتی ہے ان سب میں جی چھوٹی سی یوٹیوبر کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کو بتاتی بھی رہتی ہے اور یہ جی میرا کام ہے جس لوگ کافی تریف کرتے ہیں اور درزی کے ساتھ بڑے کھپنا پڑتا ہے بشک وہ ٹاپ کا سوٹ آگیا تھے میں سی دو نہیں اس کو میں نے ایک چیز جن کے اگر موتی بھی لگوان اس کو موتی میں لے کے بھیجنے اور لکھ نا بقیاد دیزائن میں وہ کرتی ہوں کہ یہ لگانا ہے لیفٹ رائٹ اس کو لکھ میں بھیجتی ہوں اس کے بعد کارڈ سائیڈ رکھے مجھے فون کرتا بھائی کارڈ چھوٹ میرے سامنے پہ مجھے تصویر بھیجے گا پھر جہاں سے چیز آگے پیچھے لگانی ہے لیند وغیرہ اندر لائن کر مجھے بھیجے گا بھائی اس کے بارے مجھے بتائیں تو یہ اچھی بات اور اچھے نشانی ہے کہیں لوگ کہتے اتنی سٹیچنگ جب اتنا مہنگا سوٹ ہوگا 30 40 کے پاس جا کہ سوٹ پڑ رہا تو اس کی سٹیچنگ بے آپ پیسے آپ ضائع کر دیں گے تو پلوشہ کے شروع سے یہ ہوتا ہے چاہے اچھا کپڑا ہو چاہے مہنگا ہو چاہے سستہ ہو اس میں جان سٹیچنگ پلوشہ کپڑے کپڑے سٹیچنگ پلوشہ کپڑے 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 مجھے اجازت دیں شام میں کھانے میں نے بنایا آلو چکن والا پلاو اور پلاو کیسے بنا ایک دو دن پہلے سالن میری فریج میں پڑا بچے کہ رہے تھے ہم نے سالن نہیں کھانا تو میں نے کہ ایسے تو جی رسک کا زیاہ ہے کہ بچے نہ کھائیں تو میں سوچا کیوں نا میں جو آلو چکن پڑا ہوئے اس کا پلاو بنا لوں ساتھ میں میرے پاس تھوڑی سی میکرونی پڑی ہوئی تھی فروٹ میں میرے پاس ناش پاتی تھی سیپ چاولوں کے ساتھ بڑا جی وی آئی پی سی لڈ ہے تو ہمیشہ جی گھر میں ضرور اپنی فریج میں دیکھا کریں جو چیزیں ایسی پڑی ہوں اس کو آپ نیو سٹائل میں جی اپنے بچوں کے لیے بنا سکتے